موسیقی نمسکار سووے دس بجے کی سمچاروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پوڑا شواستو سمچاروں میں سب سے پہلے ہیڈ لائنز پردیش میں اس ورش ساٹھ لاکھ ٹنچینی نریاد کرنے کا ہے لکش ویت منتری سوریش کمار کھنہ نے کہا زیادہ سے زیادہ کسانوں کو سمپن بنانے کی دشاہ میں کیا جا رہا ہے کام پردیش کے چکت سا شکشہ منتری مینکیشور شرن سنگھ نے چندہ سے ڈینگو کو لے کر بہبیت نہ ہونے کی اپیل کی کہا پردیش میں ڈینگو کی استیتی ہے نیانترن میں گیان واپی پرسر میں ملے شیولنگ کے سنرکشن پر سپریم پورٹ میں سنوائی ہوگی آج مکھین ایدیش دیو آئی چنچون نے کہا اس معاملے پر سنوائی کے لیے نئی پیٹ کی جائے گی کٹھت اور علیگرد میں مہیلہ بندیوں کو آدم دربر بنانے کی شروع ہوئی پہل آرٹیفیشل جولری اور کینڈل بنانے کے پرسرکشن کے ساتھ ہی ساکشر بنانے کے لیے بھی ہو رہے ہیں پریاس اب سمجھار وستار سے ویتمنتری سوریش کمار کھنہ نے کہا ہے کہ اتر پردیش اسے اس بار ساٹھ لاکھ ٹنچینی نریات کیے جانے کا لقش رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا کی کینڈر اور راج سرکار کا یہ ادیش ہے کہ کسانوں کی جیب میں ادھک سے ادھک پیسہ جائے اور ویسن پن بن سکی ویتمنتری نے شاہ زہاپور میں روجہ چینی مل میں چین میں گنہ ڈال کر پیرائی صدر کا شبارم کرنے کے بعد یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ سرکار کسانوں کے حیث میں لگا تار کام کر رہی اور گنہ کسانوں کے بقائے کا بھکتان کو لے کر بھی پراتھ مکتہ کے عدار پر کاروائی کی جا رہی ہے چینی مل کے پرابندگ مونیش پال نے اس موقعے پر بتایا کہ پچھلے ورش بھی مل کے اچھی ریکاوری رہی تھی اور اس بار بھی ہم اچھی ریکاوری دینے کا پریاز کریں گے انہوں نے کہا کہ گنہ کسانوں کو سویدھاؤں کے ساتھ سرکشہ دینے کے لیے بھی مل دوارہ پرابند کیے گئے ہیں فائدریشن کی کوپریٹیو کی اور سرکاری کچھ کے اندشاست سبھی لگوا گئے ایک سو بیس چینی ملوں کا یہی مہینہ ہے شروع ہونے کا میں بتائی دینا چاہتا ہوں اپنے جی ایم صاحب کو جنہوں نے بہت جلدی اس فیکٹری کے شروعات کروا دی اور اب یہ پھر آئی کا سترشہ شروع ہو گیا ہم سمجھتے ہیں کہ سمپونڈ چھتر باسیوں کو اس کا اندزار رہتا ہے کہ جتنی جلدی فیکٹری شروع ہو ان کا گنہ پڑے پھر گہوں بھویا جائے تر پدیش میں آپ دیکھیں آج چینی کا بھاو بیالیس روپے ہو گیا آگے جو ہے ساٹھ لاک ٹن تینی ہم نے ایکسپورٹ کرنے کے وہ کیا ہے جیسے ایکسپورٹ کے بات آئی بیسے پانچ روپے مل گئے تو کل ملا کر ہمارے سرکار یہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ زیادہ پرسہ کسانوں کی جیب میں جائیں یہی ادیش ہے بگت ورس میں بھی ہم بھوکتان سمیں پہ کرتے رہے اور اگامی سطر میں بھی ہم لوگوں کا یہی ہے کہ کسانوں کو جو بھرپور سویدہ ہیں پیمنٹ ہم ٹائم پہ کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ سیڈ وغیرہ ان کے پینے کی پجل وغیرہ چائے وغیرہ رکنے اور سب بیوستائی کی ہوئی ہیں پردیش کے چکتصہ شکشہ منتری مینکیشور شہنڈ سنگھ نے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ ڈینگو کو لے کر بھی پینک نہ ہو آیودھیا میں انہوں نے ڈینگو اور سنچاری روگوں پر روک کے لیے کیے جارے اوپائیو کی سمکشہ کرنے کے بعد کہا کہ عام وائرل بخار میں بھی پلیٹ لیٹس گھٹتی ہیں اسے میں ہر طرح کے بخار کو ڈینگو مان کر گھپرانا نہیں چاہیے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پردیش میں ڈینگو کو لے کر اسططح لگ بھگنی انترن میں ہے انہوں نے کہا کہ نگر ہی نہیں گرامر شیطروں میں بھی انٹی لاروہ دواء کا چھڑکاؤں کرنے کا نردیش جاری کیا گیا ہے جو کی اگلے 20 سے 25 دنوں تک لگاتار جاری رہے گا سرکیٹ ہاؤس کی سبھاگار میں زلہ پرشاسن سواستے اور پنچات راج بیباگ کے عدیقاریوں کرمچاریوں کے ساتھ چگت سا شکشہ منتری نے بیٹھک کی بیٹھک میں ڈینگو سے نپٹنے کے لیے کیے جارے اپائیوں پر مندھن کیا گیا سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے مادیم سے ایوڈھا کی سبھی جنتہ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کسی بھی طرح کا پینک نہ لیں یہ بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو آم وائرل بکھار ہے اس میں بھی پریٹ لے ڈھٹتی ہے تو کسی بھی طریقے کا پینک نہ لیں تستیتی لگ بھگ پوری طریقے سے نیانتر ہیں جو چڑکاؤ ہے لاروہ اینٹی لاروہ چڑکاؤ اس کی بھی بہستہ ہم لوگ پورا نگر نگم کے لوگ بھی تھے عدیقاری بھی تھے ان کے ساتھ بھی پنچائت راج جوا کے لیے عدیقاری تھے ان کے ساتھ بھی بیٹھے تھے کہ پورے شہر میں اور رامین علاقوں میں بھی اس کا اینٹی لاروہ کا چڑکاؤ اور فاغنگ کی بہستہ آدھک سے آدھک ماترہ میں ہو اس کی بہستہ سنشید کریں اور اگلے 20-25 دن تک روز جو ہے اس کی بہستہ بنی رہی موگی منتری یوگی آدیت تنات نے سٹار پرچارک کے روپ میں ہمارچل پردیش میں پیدھان سبا چناؤں کے پرچار کے آخری دن چند سمہاں کو سمبودیت کیا انہوں نے بھارتی چندہ پارٹی سرکار کے کاموں کی چرچہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈبل انجن کی سرکار سے اور شیطر میں ضرورت مند غریبوں محلہ اور پیشڑے ور کے لوگوں کو لاب ملا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کی تمام یوجنہ سماج کے انتیم پنکتی میں موجود وقتی تک پہنچائی گئی ہیں ہمارچل پردیش میں چناؤں پرچار تھم گیا ہے کچھ ہفتوں میں اس پہاڑی راج میں چناؤں بھی پارا لگاتار بڑھتا دکتا رہا 68-60-60 عفدان سبا کے لئے 12 نومبر کو شنیوار کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور چناؤں پرچار کے آخری دن بھاچپا کانگریس آم آدمی پارٹی کے کئی دکج نیتا پورے دمخم سے پرچار ابھیان میں جھٹے رہے ہمارچل پردیش ویدان سبا چناؤں کے لئے تقریباً مہینے بھر سے چل رہے چناؤں پرچار کا شور گروہ آر کو تھم گیا پردیش کے 68 سدسیے ویدان سبا کے لئے 12 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے چناؤں پرچار کے انتیم دن بھاچپا کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے امیت شاہ اتر پردیش کے مکھے منتری اور بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا یوگی آدیتیا ناک مکھے منتری جائرام تھاکور سعید بھاچپا کے تمام دگج نیتاؤں نے آخری دن بھی دھوں آدھار رہلیاں کی بھاچپا دکش جے پی نڈڈا نے پردیش کی فتہ پور بھوماروی اور جھنڈوطا میں پارٹی پرتیاشیوں کے پکش میں چناؤی جن سبھائیں کی بی جے پی کے پوروی دھاکش اور کینڈریے گرہ منتری امیت شاہ نے آج دو جن سبھائوں کے ذریعے پارٹی کے لیے ووٹ مانگے امیت شاہ نے سلہ ویدھان سبھائج شیطر اور پانوٹا صاحب میں جن سبھائوں کے ذریعے پارٹی کے پکش میں پرچار کیا کینڈریے منتری اور بی جے پی کے ورشت نیتا انوراک تھاکور اور اسمرتی ایرانی نے بھی ہیمارچل پردیش میں گروہار کو کئی جن سبھائوں کو سمبودھت کیا اتر پردیش کے مکھے منتری اور بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا یوگی آدیتیا نات نے ہیمارچل میں چناؤ پرچار کے انتیم دن دھوں آدھار رہنیا کی گروہار کو انہوں نے بنجار بال دھنوٹو اور گگ ریٹ میں پارٹی کے پکش میں جن سمرتن جھٹائے چناؤ پرچار کے آخری دن مکھے منتری جائرام تھاکور نے رامپور کے جوالڑا مانڈی کے سندر نگر ویدھان سبھا شیطر کے نہری اور پھر کرسوک کے برل میں جن سبھا کے ذریعے پارٹی کے پکش میں چناؤ پرچار کی کمان سنبھالی مکھے منتری اتراغن پوشکر سنگھ دھامی نے شملا زلہ کے روڑو ویدھان سبھا شیطر کے پوجارلی میں ایک جن سبھا کر پارٹی کے لیے ووٹ مانگے پورو مکھے منتری پریم کمار دھومن نے بھی کانگڑا زلے کے ویدھان سبھا دھوڑا اور پھر ہمیرپوز زلہ کے نادون میں جن سبھا کو سمبو دھت کیا کانگریس مہا سچی پریمکہ وادرہ بھی ہمارچل پردیش میں لگتار چناؤ پرچار کر رہی ہے گرووار کو انہوں نے سرم اور ویدھان سبھا شیطر کے ستان میں پریورتن پرتکڑیار ریلی کے ذریعے کانگریس کے پکش میں مت داتاؤں سے ووٹ مانگے راجستان کے پورو اپ مکھے منتری سچین پائلیٹ بھی ہمارچل پردیش میں چناؤ پرچار کر رہے ہیں گرووار کو انہوں نے شہپور، بیجناک، کھلو اور درنگ ویدھان سبھا شیطر میں ووٹ مانگے اُلے خنی ہے کہ راجی کی سبھی 68 ویدھان سبھا سیٹو پر ایک چرن میں 12 نوامبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے ہمارچل میں 55 لاک 92,828 مت داتا نئی سرکار کو چنیں گے اب کی بار یواؤ کے ہاتھوں میں نیتاؤ کی قسمت کی چابی رہے گی اس بار کے چناؤوں میں 18-19 ورش کی آئیو کے 1,93,106 یواؤ نئی سرکار کو چنیں گے ہمارچل میں کل مت داتاوں میں 28,54,945 پرش جبکی 27,37,845 مہیلا اور 38,3 جنڈر مت داتا ہے وہی 80 ورش سے ادھیک آئیو ور کے 1,21,409 ورشت مت داتا ہے جبکی 56,501 دیویانگ مت داتا ہے یہ مت داتا آپ کی بار 412 پرتیاشیوں کو چنیں گے ان پرتیاشیوں میں 24 مہیلا جبکی 388 پوروش امیدوار ہے پردیش میں پرتیاشیوں کی سنکھیا کو دیکھیں تو منڈی زلے کے جو گندر نگر ویدھان سبہ شیطر کے سب سے ادھیک 11 پرتیاشی جبکی سب سے کم پرتیاشیوں کے شرینی میں زلہ چمبہ کا چورہ ویدھان سبہ شیطر لہول سپیتی اور منڈی زلے کا بھارتیے راشتریے کانگریس پردیش کی سبھی 68 ویدھان سبہ شیطروں پر چناؤ لڑ رہی ہے جبکی آم آدمی پارٹی نے 67 سیٹوں پر اپنے امیدوار چناؤ میدان میں اتارے ہیں بہو جن سماج پارٹی کے تیرپن راشتریے دیو بھومی پارٹی کے 29 مارکس وادی کمیونیسٹ پارٹی کے 11 ہمچل جن کرانتی پارٹی کے 6 ہندو سماج پارٹی اور سوابیمان پارٹی کے 33 ہمچل جن کا پارٹی بھارتیے ویردل سینک سماج پارٹی اور راشتریے لوگ نیتی پارٹی وہا بھارتیے کمیونیسٹ پارٹی کا ایک ایک امیدوار چناؤ میدان میں ہے نردلیے پرسیاشیوں کی سنکھیا 99 مین پوری لوگ سبھاؤ چناؤ میں سماج وادی پارٹی نے سپاد دیکش اکلے شادوں کی سماج وادی پارٹی کا گڑ مانی چاہتی ہے ہمیشہ سے یہاں پر سماج وادی پارٹی کا ورچس ہو رہا ہے اپنی ساکھ بچانے کے لیے سماج وادی پارٹی نے ڈیمپلیادو کو مین پوری سے پرتیاشی بنا کر اپنی دعویداری پیش کی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بھاجپا سے ڈیمپلیادو کا مقابلہ کون کرے گا پردان منتری نرندر مودیہ سے دو دن کے دورے پر ڈکشن بھارت جا رہے ہیں آج پردان منتری کرناٹک اور تمیل نادو کے دورے پر ہوں گے شنیوار کو آندھ پردیش اور تیلنگانہ میں ہوں گے اس سے دور آن پردان منتری ان راجیوں کو کئی وکاس پریوجناو کی سوگاد بھی دیں گے شکرووار کو دکشن کے دو راجیوں کرناٹک اور تمیل نادو کے دورے پر پہنچ رہے پردان منتری نریندر مودی کرناٹک کو وکاس پریوجناو کی سوگاد دیں گے تو تمیل نادو میں گاندی گرام گرامین سنسطان کے 36 دکشانت سماروں میں شامل ہوں گے پردان منتری سبح ویدھان سود بینگلورو میں مہرشی والمیکی اور سنتکوی شریکنک داس کی پرتیماؤ پر پوشپانجلی ارپیت کریں گے اس کے بعد وہ بینگلورو کے KSR یعنی کرانتیویر سنگولی رائننا ریلویس سٹیشن پر وندے بھارت ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھائیں گے یہ دیش کی پاچویں وندے بھارت ایکسپریس ٹرین ہوگی اور دکشن بھارت میں اس طرح کی پہلی ٹرین ہوگی کی کیونکہ اگر ہنٹنگ کی پروریتی ہوتی تو یہ اس کو ڈیمپن کرتا ہے ریلوی کنیکٹیویٹی چل رہی ابھی بڑھ رہی ہے سب جگہ ریلوی کنیکٹیویٹی مل رہی ہے اس کے لئے موضی جی کا بہت بہت پردھان منتری بھارت گورو کاشی یاترہ ٹرین کو بھی ہری جھنڈی دکھائیں گے بھارت گورو یوج نہ کے تحت اس ٹرین کو چلانے والا کرناتک پہلا راج ہے جس میں کرناتک سرکار اور ریل منترالے مل کر کرناتک سے ترث یاتریوں کو کاشی بھیجنے کے لئے کام کر رہے ہے ترث یاتریوں کو کاشی آیو دیوی کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا گیا ہے یہ ٹرمینل اس ہوای اڈے کی یاتی شمتہ کو لگ بھگ 2.5 کروڑ کی موجودہ شمتہ سے دو گنا کر کے 5 سے 6 کروڑ یاتری پرتی ورش کر دے گا ٹرمینل کو بینگلورو کی گارڈن سیٹی کے پرتی ایک ٹریبیوٹ کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے یاتری انبھاؤ کو بگیچے میں ٹہلنے جیسا بنانے کا ادیش ہے یہاں 10 ہزار سے ادھک ورگ میٹر کی ہری دیواروں ہینگنگ گارڈن اور باہری ادھیانوں میں سے گجریں گے ٹرمینل دو کے لیے کمیشن کی گئی ساری کلک کریتیو کو ساتھ لاتی ہے یہ کلک کریتیاں کرناٹک کی وراثت اور سنسکر ساتھ ساتھ ویعاپک بھارتی لوکا چار کو درش آتی ہے پردھان گوڑا کے یوگدان کی سبریتی میں بنائی جا رہی ہے سٹیچو آف یونیٹی والے رام وی ستار دوارہ سنکل پیت اور گڑھی گئی اس پردی کو بنانے 98 ton 80 اور 120 ton steel کا اوپیو کیا گیا ہے پی ایم بینگلورو میں ایک سارو ہو جائے بزنس کو بڑھا ملے economy گروہ ہو ایک سب سے کے دورے کو لے کر سنسطھان کے چھاتر اچسا سے لبریج ہے بھارت میں سابرمتی آشرم اور چمپارن گاندھی جی کی کرم بھومی کے روپ میں وکھیات ہے اسی طرح تمیل لادو کے ڈنڈی گل کے پاس گاندھی گرام گرامن سنسطھان پریسر میں ستھت گاندھی سنگرال اپنے میں اتحاس لیے سمیٹے ہے اس پستکالے میں اشویتوں کے گاندھی کہے جانے والے مارٹن لوتھر کینگ بھی گاندھی جی کے بارے میں ادھیان کرنے آئے تھے شنیوار کو پردھان منتری آندر پردیش کے وشاکھا پٹنم میں کئی پریوجن آدھار کو اپنے آدھار کارڈ کا نوی کرن کر آنا ہوگا اور اس کے لئے سب ہی سمبند دستا ویج دینی ہوگی اب تک 135 لوگوں کے آدھار کارڈ دیش میں بن چکے ہیں آدھار سے جڑی جانکاریوں کو مائی آدھار پورٹل اور مائی آدھار آپ کے ذریعے بھی آن لائن اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سمبندیت ویکتی اپنے آس پاس کے کسی آدھار نام آن کن کے اندر پر جا کر سوچنا آس سکتے ہیں سپریم کورٹ میں نئے ماملے اپنے آپ ہی سوچ بد ہو سکیں گے بھارت کے مکھے نائد دی چند چور نے گروار کو کہا کہ انہوں نے نئے ماملوں کے نیالے کی پیٹھوں کے سمکش سنوائی کے لیے اپنے آپ ہی سوچ بد ہو نے کے لیہاج سے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو نردیش دیئے ہیں کاشی کے گیان واپی پر سر میں ملے شیو لنگ کے سنرکشن پر سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے وشیش پیٹ گیان اپی پر سر میں ملے شیو لنگ کے سنرکشن کے آدیش کو جاری رکھنے کی مانگ پر آج دو پہر تین بجے سنوائی کرے گی مکھے نیا آدیش ڈی وائی تین مہینے میں پیسے ڈوال واہ فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی کیا سکیم کل تو نہیں تھی آگر کل ہوگا بھی نہیں تو نے کبھی پانچ اور سنوائی سنوائی ایسے سکیم کے بہک آوے میں آکے ہم دھوکہ کھا سکتے اور ربی آئی کہتا اپنا پیسہ سرکشت رکھو اور سمجھداری سے نیویش کرو اگر زیادہ ریٹرنز کی پیچھے بھاگوگے تو رسک بھی اتنا ای اٹھاؤگی اور فاسٹ ریٹرنز سے بچ کے ربی آئی کہتا ہے جانکار بنیے ستر کرہیے پردیش میں بندیوں کے پرنرواز اور انہیں سماج کی آمدھار میں شامل کرنے کی دشا میں لگاتار پریاز کیا رہے ہیں اسی کڑی میلی گڑ کے زلہ کار گار میں ایک سو تیران نبے مہیلہ بندیوں کو آت مندر بنانے کے لئے ویبن پرکار کے پرشکشن دیے جا رہے ہیں مہیلہ بندی آرٹیفیشل جولری اور کینڈل بنانے کا پرشکشن لے آئے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پڑھائی سکھنے کے بعد اب بھی اپنا نام بھی لکھ لیتی ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ پرشکشن پا کر جیل سے نکلنے کے بعد بھی اپنا سوائم کا کاری ساتھ انہیں سیونایڈر فاؤنڈیشن کی طرف سے پراؤڑ سکھا کاریکرم بھی چل رہا ہے جو مہیلاؤں کو اکشار گیان اور اس کے اوپر کی چیزوں کی پروجیکٹر کے مادیم سے پرشکشن بھی ان کو پردان کیا جا رہا ہے اور ان کا ساکشار گیان اکشار گیان کاریکرم بھی چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بیبین سنس ستھائیں ہیں ان کے مادیم سے ان کو کوچھ نہ کچھ وکیسنل ٹریننگ بھی پردان کی جا رہی ہے اور ہمارے راو میٹریل جو بکار ہو رہے ہیں اس کو کیسے یوز ملیتے ہوئے مہیلاؤں کو پرسکشن پردان کرتے ہو اس سامگریوں کا نرمان کر رہ ہے ہم لوگ اپنی سنس کے ساتھ مل کر بہت یہاں قریبی سور سے کار کر رہے ہیں اور ہر سمیں کچھ نہ کچھ نیا ہی کرواتے ہر ساتھ اس لئے ہم یہاں کرواتے کیونکہ ہم جب یہاں آئے تو ہم نے دیکھا کھالی رہتی تھی جتنی بھی یہاں کی مہیلہ کہہ دی تو ہم لوگ نے سمیں سمیں پہ بہت سارے کیام سلگایا اپنی سنسا کے مہیلہ سمیں سمیں خبر پر اور عدد جانکاری کے لئے چلتے ہیں اپنے علیگر سموان داتا نیرج شرما کے پاس نیرج سرکار بندیوں کو مکھ دارہ ملانے کے لیے لگتار پہل کر رہی ہے علیگر جیل میں اس کا کیا اثر دکھائی دی رہا ہے آپ سرکار کی منصہ ہے کہ کار گار میں بند بندیوں کو مکھ دارہ سے جوڑا جائے اسی کے تحت علیگر جیل کار گار میں بیوین پرکار کے کار کرم آئی جید کیے جا رہے ہیں جی آپ کو بتا دیں کہ جیل کار گار میں اس سمیں چار ہیار قریب بندی بند ہیں ان کو ٹوٹسک شک سے بھی جوڑا جا رہا ہے جس سے وہ آگے اپنا آتم روبر بن سکیں بہت بہت دھنیوار نرج اس پوری جانکاری کے لئے بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی اور ریلوے بورڈ نے روزانہ ٹرین میں سفر کرنے والے ریل یاتیوں کو بڑی رہت ملی ہوئی تھی ریلوے بورڈ نے سب زون ریلوے کو نردیش جاری کر دیے ہیں اس سو سو سیزن ٹکٹ اور ماسک پاس بھی بکھ ہو سکتے ہیں اور یاتیوں کو ٹکٹ خریدنے کے لئے کاؤنٹر پر لمبی لائنوں میں لگنے سے راحت ملے گی لکنوں میں اترا خند مہت سو کے تہت آدم رکشہ پریشکشن دوارہ مہلا سشکتی کرن کی تھیم پر وشیش سانسکرٹک پرستوطی کا پردرشن کیا گیا کراٹی آسوسییشن آف اترا پردیش مہلا شاہکہ کی سچی کستوری سنگھ نے بتایا کہ سنسطان دوارہ مشن شکتی ابھیان کے تحت بالکاؤں کو پورے پردیش میں آدم رکشہ کا نشل پریشکشن دیا جا رہا ہے اس افسر پر پندرہ وی بھوتیوں کا سماج کے ویبن شیطروں میں اترا یوگدان کے سمان بھی کیا گیا ساتھی کراٹی ایسوسییشن سے جڑے پردیش 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 میں یووراج وکرم سنگھ کا تبلہ وادن بھی آکرشن کا کیندر رہا سوستر سنستہ کی ڈائریکٹر کے طور پر آج ہم لوگوں نے کارکرم یہاں پر آئیوجیت کیا ہے جو مہیلہ سشکتی کرن کے سندرب میں تمام پرسطتیاں اس میں دی گئیں کراٹی ایسوسییشن اتر پردیش کے بارے میں جسپال سار ہم سے بات کریں گے سوطر سنستہ سوطر سنستہ مہیلہ سشکتی کرن کے لیے کافی ورشوں سے کام کر رہا ہے اور اب چونکہ جو کر رہا ہے وہ اب ہمیں ایک سار تک روپ میں نظر آنا شروع آج کے سمیے میں جتنا کامپٹیشن ہے جتنا سٹریس ہے سب سے پہلے تو میں یہ سندیج دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی کھیل جرور کھیل اس لیے کہ آج کا لائف سٹائل جو ہمارا ہو گیا سب سٹریس والا ہے کھیل کے مادیم سے بچے جب کھیل بھاونا سیکھتے ہیں سب کے لیے کبھی آپ نہیں سنیں گے کوئی ورڈ چیمپنش میں ہارا اس نے سوسائیڈ کر لیا تو سب سے پہلے ان چیزوں کو سکھنے کے لیے کھیل میں آنا چاہیے کھیل میں آنے کے میں راشی ویدک سیوہ پرادی کرن دوارہ ویدک سیوہ دیوست پر میکا کیمپ اور پردرشنی کا یوڈن کیا کیا زیلا ویدک سیوہ پرادی کرن کے ادکش راجی بھارتی نے بتایا کہ میکا کیمپ اور پردرشنی میں ویبین ویبھاگون دوارہ اپنی اپنی یوڈناؤں سے سمبندت سٹول لگائی گئی ہیں اس سے دوران 62 لا بھارتیوں کو میکا کیمپ میں جن پر نیا ادھیش تدھا انہے نیا ایک ادھکاریوں دوارہ نیا ایک سہایتہ وردان کی گئی میکا کیمپ میں وردہ وستہ پنشن یوڈنہ راشترے پاری وارک لاب یوڈنہ گود بھرائی انپراشن مکہ منتری بھال سیوہ یوڈنہ مکہ منتری کنیا سمنگلہ یوڈنہ اور گھرونی یوڈنہ سہیت کئی یوڈنہ اسے لاب آردیوں کو لاب آردھک روپ سے کمزور اور غریب تبکے کے پرتیوگی چھا چاتراؤں کی آگے سیویل سیوہ یا انہیں پرویش پرکشاوں کی تیاری کرنے میں مہنگی فیس بادہ نہ بنے اس کو لے کر مکہ منتری ابیودہ یوڈنہ اپنے دیش میں کامیاب ہو رہی ہے ایسے میں یوڈنہ کی تحت پٹن پٹن کرنے والے پرتیوگیوں کو اچھا اٹموسفیر مل سکے اس کا بھی وشیش دھیان رکھا جا رہا ہے جس کی شروع جنپد مراد آباد سے ہو رہی ہے مراد آباد جنپد میں اتر پردیش کا پہلا مکہ منتری ابیودہ یوڈنہ کا ریزیڈنشل شیکشنک کامپلیکس بنایا جا رہا ہے یہ ریزیڈنشل شیکشنک کامپلیکس آدھنک سویدھاؤں سے تو لیس ہوگا ہی ساتھ اس کامپلیکس میں پرتیوگیوں کو لائبریری میس اور سمارٹ کلاس کی سویدھا بھی ملے گی اتنا ہی نہیں پچاس سے ادھک شاتر کو آواز کی سویدھا مل سکے گی یہ نہیں قریب دو تو اس کا سدوپیوگ کرتے ہوئے ایسے بچوں کو جو شدور گامی شیطروں سے آتے ہیں ان بچوں کو ریزیڈنشل کوچنگ کی سویدھا ہو سکے تو ہم اس کوچنگ انسیوٹ کو ایسی ایک بہوی امارتی بلڈنگ میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگوں نے بنایا ہے کہ اس پرکار کی ایک امارت تیار کی جائے جس میں کی سویدھا کے ساتھ ریزیڈنشل فیسیلٹی بھی ہو تو اس کی پلاننگ ہم لوگوں نے کری ہے اس میں پوری بلڈنگ میں میس کی سویدھا ہوگی بچوں کے لیے رہنے کی سویدھا ہوگی وہاں پر ان کے لیے سمارٹ کلاسز کی بیوستہ ہوگی ساتھی ساتھ وہاں پر جو ہے ویلچئر میں انتراشت بول کھیل پرتیو گیتہ میں شامل ہونے کا بڑا اثر پات چکے للیت پور دیویان کھلاڑی کو ایک بار پھر بڑی اپل ملی ہے دیویان کھلاڑی شہلے اندر سنگھ راج پود کو اس بار ویلچئر کے لون ٹینس پرتیو گیتہ کے لیے پردیش کی اور سے ایک مات ٹیم کے کھلاڑی کے روپ میں کھیلنے کے لیے بڑا اثر ملا ہے 2-5 نبومبر تک مومبائی میں آیو جیت ویلچئر لون ٹینس پرتیو گیتہ میں چینیت شہلے سنگھ کے کھلاڑی 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 پر لالیت پور جنپد میں شکشک گڑمان ناغر کو سہیت زلاؤ دیو گ ویا پار پرتی نیدی مندل کے پرتی نیدی دوارہ سواغت سمان سمار آیو جیت کر دیو کھلاڑی کا سواغت کر پروت ساہیت بھی کیا گیا اسی کے ساتھ سمجھ سمار پتھوئے نمسکار